شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بہرمان حید رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم لوڈز کریڈیکل تھنکنگ اینڈ ریفلیکٹیو پلیکٹیس اپجیکٹ میں لوڈز آج جو ہے یونٹ نمبر تھری جو ہے اس کا ہمیں سلوشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس یونٹ کا نائم ہے ہمارے باست کریڈیکل تھنکنگ اینڈ آٹ اوف پریسٹنگ جس میں جو ٹاپکس ہیں جن جن کو ہم نے کور کرنا ہے جس میں کوئر کرنے والاؤں اور اس کے الاغاوہ ہر میں پاس اینڈ سیڈنگی کوریی آج جو چھوٹنگ اینڈ کے ساتھ سوگی ہے اینڈ پر اینڈ پر اینڈ کیسٹنگ ڈیٹ پر اینڈ پر اینڈ پر اینڈ پر اینڈ پر اینڈ پر اینڈکائنگ باید اس کے سلوشن کی طرف سلوشن ہمارے پاس جو ہے دیکھیں پہلا جو ہے مارے پاس question جو ہے critical thinking and art of questioning ہے ٹھیک ہے critical thinking and art of questioning actually یہاں پہ ہے socrates questioning یہاں پہ آنا ہے اپنا socrates تو یہاں پہ میں اس کو لکھ دیتا ہوں بلکہ top tic ہے مارا so cratic cratic question تمہارے پاس ہے اپ یہ اپسی طریقی منفیشن سے لگائیں ہیں ایمیج لگائیں ہیں یہ اس کا solution ہے socratic question اس کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آجائے دیکھیں سا top tic ہمارے پاس ہے 3.2 teaching students to add good questions and follow up the implication of thoughts تو اس میں total ہمارے پاس 9 ways جو کہ ایک اچھا اور بہترین جو سٹوڈنٹس کے لئے helpful ہو سکتے ہیں questions اگر کے سٹوڈنٹس کی help کے لئے پہلا جو ہے encourage curiosity with a wonderful wonderwall sorry یہ آپ کو picture بھی ساتھ میں نے کھائی ہوئی ہے لگا کے اس کے بعد جو ہے second مارے پاس ہے here is the answer what's the question what's the question ہمارے پاس ہے مارے پاس ہے may questioning resist table with books third question ہمارے پاس ڈیسرہ ہمارے پاس ہے چوتھا بھی ہے ہمارے پاس ہے teach the difference between thing and thing and thing questions اس کو بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے رہے گا fifth ہمارے پاس ہے encourage the use of new taxonomy اور sixth ہمارے پاس ہے invite depth and complexity with kaplan seventh number ہمارے پاس ہے promote what if sorry promote what if ہاں ہمارے پاس fourth ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس depth and complexity with kaplan اور اس کے بعد promote what if questions اس کے بعد ہمارے پاس جو next ہے وہ conduct socrates seminar seminar اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ میں آجے گا اور ninth ہمارے پاس last ہے give plenty of opportunities for reflections ٹھیک ہے اور next ہمارے پاس ہے third topic 3.3 teaching students to narrate analyze and evaluate their own points اس میں چھٹے چھٹے میں نے questions بنائے ہوئے how do you analyze and evaluate اس کو پورے detail کے ساتھ سمپل outline for critical essay example دیو ہوئی ہے اس کے با how do you critically evaluate evidence کو view and of others اس کے بارے میں میں نے کچھ ہی سرچ کیا open and closed ended questions کون سے ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس میں بلکل easy way میں سرچ کر کے یہ سب سے جو easy لگا مجھے وہ میں نے یہاں پہ کیا ہوا اس کے بعد آگے کیا ہے types of questioning یہی مطلب کے open ended and closed ended questions تو viewers یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہے میں نے آپ کے ساتھ یہ critical thinking and reflective practice جو ہے اس کا uro 3 کا solution میں نے بنا کے آپ کو آپ سے شیئر کیا ہے تو viewers دوسریپشن میں جو ہے اس کا میں ڈاؤنلوڈ لنک بھی رکھ رہا ہوں تو اگر کسی فیلو یا کسی سٹوڈنٹ کو اس کی ورڈ میں یہ فائل چاہیے ہو تو وہ وہ سے اس کو easily ڈاؤنلوڈ جو ہے کر سکتا ہے تاعتہ وہ کو کپی کروات اس کو پریپیر کر سکے 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 اسی طرح میں نیکس یو بھی تیار کر رہوں جس آپ نے کیا کر نے ویڈیو کو دیکھنے بھاکی فرینز کے ساتھ بھی شیئر کرنے اور مجھے کومنٹ پر بتائیں بھی کہ آپ کو کچھ فائدہ ہو رہی ہے یا نہیں ہوا سو شیئر ویڈیو فائدہ